سبسکرائب تو عارف دانیش فور اسلامی ویڈیوز ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ سنت پہ عمل کرنے سے بڑا کوئی بھی طریقہ افضل نہیں ہے ہم آج کل سب چیزیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے رول موڈل ہے ہمارے نبی ہم ان کو فالو نہیں کرتے ہیں ان کے ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا سنت کیا ہے ہم سلی بریٹی جو ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے مطلب انہوں نے جو چیز کیا ان پہ اس کو ہم پھولو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو نبی صاحب نے کر دیا ہے انہوں نے کیا ہے اس لیے کیونکہ وہ بہتر ہے ہم ان کے سنت پہ نہیں چل رہے ہوتے پہلا سنت ہے ٹکنے سے اوپر کپڑا پہننا لیکن کیا ہم آج کے دور میں پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں ٹکنے سے نیچے کپڑا ہوتا ہے ویسے یہ جمین سے لگ رہا ہوتا ہے ہاں اگر کسی سیلی بریٹی نے اس کو ٹکنے سے پہن لیا تو ہم اس کو فالو کر لیں گے لیکن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو نہیں کریں گے اس پہ حدیث بھی ہے کہ جس نے ٹکنے سے نیچے کپڑا پہنا وہ جنت میں نہیں جانے والا وہ اس کے جتنے ٹکنے سے نیچے کپڑوں کے سارے حصے جہنمی ہیں وہ جہنم کے حصے ہیں وہ جہنم میں ہے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی سیلی بریٹی اگر اس کو ٹکنے سے اوپر کپڑا پہن لیا تو ہم وہی فالو کر دیتے ہیں اگر نیچے پہن لیا ٹکنے سے نیچے تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر دیئے وہ بہتر ہی ہے کوشش کیجئے کہ ہم ٹکنے سے اوپر کپڑے کو پہنیں کوشش کیا پہنیے ٹکنے سے اوپر ہی کیونکہ ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے دوسری سنت یہ ہے جس کو ہم تر کر دیا ہے یا جس کو ہم بھول چکے ہمیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی بھی خوشی پہ ہم اللہ کا سکر نہیں کرتے ہیں اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم چل رہے ہوتے ہیں ادھر پودرہ ہے ناچ رہے ڈانس کر رہے ہیں لیکن اللہ کا سکر نہیں کریں گے جبکہ اے کی جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے جو کچھ بھی ہمیں دیا جاتا ہے یہ وہ سب اللہ کے طرف سے ملتا ہے ہمیں اللہ کے ایک حکم سے ہمیں جو چیز ملے نا وہ ہم سے چھن لیا جائے گا لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کے سارے چیز کرتے ہیں جب ہمیں کوئی خوشی چیز مل رہا ہوتا ہے کوئی ہمیں خوشی نصیب ہوتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کا щکر عدا کرے اور جو نے ہم دیا ہوے mão پہلے ہم سکر عدا کریں تیسری یہ آجăn اور اقامت کے بعد میں ڈعات کرانے کی ہے میں مز toughest آ鄭 نہیں ہوتا۔ اللہ اطلاع اسے کبھی رد ہی نہیں کرتا ہے لیکن ہم نہیں مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی ایک ایسا دعا ہے جو کبھی رد ہی نہیں ہوتا ہے اس میں مانگنے سے اس سے بڑا خوش نصیبی کیا ہوگا اعزان اور اکامت کی بیچ میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں اگر دعا مانگتے ہو تو رد نہیں ہوگا ہمیں اللہ سے دعا مانوانے کا ہمارے اپنے بات مانوانے کا اس سے بڑا جریہ کیا ہوگا اور بھی ہیں بہت سارے طریقے ہیں جریہیں ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے آسان سے طریقہ اس سے آسان کیا ہوگا لیکن آج کے دور میں ہم سنت بھول چکے ہیں یا پھر ہم فالو نہیں کرتے ہیں یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کوشیز کیجئے کہ جس جس سنت کو میں نے بتایا جن تینوں سنت کو بتایا اس پہ آپ عمل کریں اور اس کو فالو کیجئے کیونکہ ان سب چیزوں پہ ان سب طریقے یہ جو طریقے ہیں اس سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے نبی کے سنت پہ چلنے سے بہتر طریقہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور دعا کیجئے کہ ایسے ہی سنت پہ اور ویڈیو میں لاؤں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اور بھی ویڈیو لاؤں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم